السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم علی رسوله القریب اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ اپنی ظاہری زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن صحابی کے پیچھے نماز پڑھی یہ بڑی ہی اہم معلومات میں آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے آپ جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ النبی گل امی گی والی ہی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی ہی بہت بڑی عظمت و شان والے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی لیکن وہ خوش نصیب صحابی کون کون سے ہیں کہ جن کے پیچھے آقا نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء رسول خدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ظاہری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے صرف ایک مرتبہ نماز پڑھی اور ایک سفر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک مرتبہ ہی اور وہ بھی صرف ایک ہی رکت نماز عدا کی اس لیے کہ صرف ایک ہی رکت بچی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو ایک رکت میں شریک رہے اور چھوٹی ہوئی رکت کو تنہا عدا فرمایا حوالہ مدارج نبوت جند نمبر دو صفہ نمبر سات سو سترہ تو ضرور یہ سن کر کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی باریک معلومات آپ تک پہنچائی السلام علیکم ورحمت اللہ